جس کاریگر نے جو امارت بنائی اس کا نمونہ اس کی قبر پہ نظر آتا ہے کراچی میں برطانوی دور کی بنائی گئی خوبصورت امارتیں بنی تو انگریز دور میں ہیں مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان امارتوں کو بنانے والے مسلمان تھے جن کا تعلق مسلم سلاوٹ برادری سے تھا ان کی بنائی گئی امارتوں کی نشانیاں آج بھی ان کی قبروں پہ نظر آتی ہیں میرا نام علاج شمشاد علی کلیا ہے میں یہاں پر کبرستان کا چیر میں ہوں تکڑی بن پچاس سال سے یہاں پر میں خدمت کرلا ہوں ہماری کبرستان کو تکڑی بن تکڑی بن تین سو سال کے قریب ہو رہے ہیں یہ کتبے جتنے آپ دیکھ رہے ہو نا کبڑوں پہ لگے ہوئے یہ جن جن کے کارنا میں نا جو جو کاریگیری دکھائی گئی ہے ان کی مواریوں پہ ان کی بیلڈنگوں میں ان کی سائٹوں پہ جیسے یہ میڈیوے ٹاور بنایا میڈیوے ٹاور بنایا تو اس نے یہ سیمپل بنائی سیمپل بنا کے اس کے اندر ایک خانچہ چھوڑ دیا کہ اگر میں مر جاؤں تو یہ سیمپل میڈی کبر پہ لگا دینا ہے یہ سیمپل کی طور پہ بنتے تھے اور بعد میں ان کی وشیت ہو دی تھی کہ اگر ہم انتکال کر جائیں مر جائیں تو ہماری یہ سیمپل ہماری کبر پہ آپ لگا دینا ہے اس میں نام چپسا کر کے تو اسی طریقے تو یہ کبروں کے اندر لگے ہوئے ہیں اور یہ اپنے جو ہے کبروں کے اندر ان کی اپنی نشانی ہیں ان کی اپنے آتھوں سے بنے ہوئے ہیں اصل میں پہلے جو تھا اندوستان پاکستان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا بیٹس کا دور تھا انگریج ہمارے بجلکوں سے جیسل میل شہر ہے جو آج کل انڈیا کا کہلاتا ہے جیسل میل وہاں پر ہمارے یہ بجلک سارے تعمیراتیں کر چکے ہیں مہارانی کا میل بنایا تاجیہ میل بنایا ہے جو رات کو کچھ اور نجلاتا ہے دن میں سورج میں کچھ اور نجلاتا ہے وہ اپنا رنگ تبدیل کرتا ہے وہ ہمارے بجلکوں نے بنایا ہے تو انگریج جو تھے وہاں کے انگریج انگریج ان کا تباتلہ ہوا کراچی آنے کا تو ان کو ساتھ لائے کیا ہو اب وہاں بھی کارنا میں دکھانے تو ان کو ساتھ لائے تھے اور یہاں پر بھی انہوں نے یہ بیلڈنگیں بنایا ہے ہائی کورٹ بنایا ہے سیٹی کورٹ بنایا ہے کمسی اوپیس جو ہے وہ بھی ہماری بیرادری نے بنایا ہے تقریباً 80 بیلڈنگیں بنا چکے ہیں ان کے کاریگر تھے ان کے ٹھکے دار تھے سب اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے آج کی نسل ہیران ہے کہ یہ پتھر اتنا بڑا لگا کے سے کیسے اٹھایا اس دور میں تو یہ ہمارے بجلکوں کا کارنامہ ہے انہوں نے دکھایا ہے اور یہ چلا ہے آپ کا امپلیس مارکٹ بنایا ہے بہت سی مارکٹ ہیں تقریباً 80 بیلڈنگیں بنایا ہے جو ابھی تک حکومت پاکستان اس کو گراتی نہیں ہے وہ موجود ہے اور آپ خود بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں ان کی تصویریں بنا سکتے ہیں موسیقی موسیقی